اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرِ انہوں پر جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کا طریقہ رب نے خود بیان کیا فران پاک سے اے میرے رسول جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے جب وہ تیرے پاس آئیں اپنے گناہ سے توبہ کریں اور آپ جنہ کی مغفت کی دعا کرتے ہیں پھر میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں جتنے حاجی صاحب اور بیٹے یا بیٹیاں جا رہی ہیں جا روضہ تر پہ جائیں تو یہ الفاظ درائیں کہ یا اللہ تُو نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کوئی بندہ گناہ سے تو پاک ہے نہیں صرف اللہ کے نبی پاک ہے ہم بھی گناہگار یا اللہ آئے پہلے ہم خود اپنے گناہ پر نادم ہیں خود شرم سارے خود دعا کرتے ہیں پھر یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے حکم پر مطابق ہماری مغفت کی دعا کرتے ہیں ہماری مغفت کی دعا فرما دیں اللہ کا وعدہ ہے پھر میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا وہاں بقیدہ اس طرح درفات پیش کریں اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑیں یہ بہت بڑی نیکی ہے جب آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک والیکم السلام والیکم السلام ورحمت اللہ اب ہمارے سلام کی تو کہات کوئی نہیں لیکن جب خدا کے محبوب سلام تھی رحمت برکت مقبض دے گے اس کا صلح کیا ہے میرے محبوب نے فرمایا جو میری زندگی میں یا میرے وصال کے بعد میری قبرِ انور پر آیا مجھ کا واجب ہے کہ میں اس کی مفرد کی دعا کروں اس کی بخش اس کی شفاعت کی دعا کروں نبی پاک کی شفاعت نصیب ہوگی جو قبرِ انور پر حاضری دے کے آئے گا جو جا رہے ہیں الحمدللہ ان کو تو مبارک ہو لیکن باقی جو ابھی تک نہیں گئے وہ ابھی سے کوشش شروع کر دے کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا کوئی ہمیں ہوں گے جو اگلے سال نہیں ہوں گے اب اللہ بلا لے گا ان کو قبروں تک پہنچا دے گا لیکن کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہوتی ہے کوشش کرو گے تو اللہ بھی مدد کرے گا جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے اللہ بھی بے پنوا اس کو کس کی ضرورت ہے تو ابھی سے کوشش کرنا شروع کر دیں جس طرح ہم دنیا کی کاموں میں کوشش کرتے ہیں بچوں کی شادی کرتے ہیں یہ کٹھے کر لیتے ہیں مکان بنانا ہے پیچھے کٹھی ہو جاتے ہیں کر لیتے ہیں تو حاج کے لیے کیوں نہیں کٹھے ہو سکتے وہ سکتے اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے تو کوشش کر کے ابھی سے لیتے بناو اور حاج کرنے جاؤ رسول پاک فرما دے جس کی مفلسی غربہ دور نہیں ہوتی وہ بار بار حاج عمرے کرے اللہ اس کی مفلسی دور فرما دیتا ہے